بائیس وان زبور جو اکتیس آیات پر مشتمل ہے میر مغنی کے لیے ایلت حشر کے سر پر داؤت کا مزمور اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تُو میری مدد اور میرے نالا و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں پر تُو جواب نہیں دیتا اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا لیکن تُو قدوس ہے تُو جو اسرائیل کی حمد و سنہ پر تخت نشین ہے ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توقل کیا انہوں نے توقل کیا اور تُو نے ان کو چھوڑایا انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی انہوں نے تجھ پر توقل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں آدمیوں میں انگوشت نمہ ہوں اور لوگوں میں حکیر وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مزاہکہ اڑاتے ہیں وہ مو چڑاتے وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں اپنے کو خداوں کے سپورٹ کر دے وہی اسے چھڑائے جبکہ وہ اسے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے پر تُو ہی مجھے پیٹ سے باہر لیا جب میں شیر خار ہی تھا تُو نے مجھے توقل کرنا سکھایا میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا میری ماں کے پیٹ ہی سے تُو میرا خدا ہے مجھ سے دور نہ رہے کیونکہ مصیبت قریب ہے اس لیے کہ کوئی مددکار نہیں بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا مو پسا رہے ہوئے ہیں میں پانی کی طرح بہ گیا میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں میرا دل موم کی مانند ہو گیا وہ میرے سینے میں پگل گیا میری قوت ٹھیکرے کی مانند خوشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی اور تُو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ اور میرے پونک چھیتے ہیں میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں وہ میرے کپڑے آپس میں بانتے ہیں اور میری پوشاک پر کرر ڈالتے ہیں لیکن تُو اے خداوند دور نہ رہے اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر میری جان کو تلوار سے بچا میری جان کو کتے کے کابو سے مجھے ببر کے موں سے بچا بلکہ تُو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا جماعت میں تیری ستائش کروں گا اے خداوند سے ڈرنے والو اس کی ستائش کرو اے یاقب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو کیونکہ اس نے نہ تو مسیبت زدہ کی مسیبت کو حکیر جانا نہ اس سے نفرت کی نہ اس سے اپنا موں چھپایا بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی بڑے مجمع میں میری سانہ خانی کا باعث تو ہی ہے میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے تمہارا دل ابت تک زندہ رہے ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے وہی قوموں پر حاکم ہے دنیا کے سب اسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے وہ سب جو خانک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا ایک نسل اس کی بندگی کرے گی دوسری پوشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے